موسیقی پولیس ٹیم کے ساتھ کر رہے تھے گست گست کے دوران ملی بڑی سفلتہ ستارگنج نشے کی کمر توڑنے کی دشہ میں پولیس کو ایک اور بڑی سفلتہ ملی ہے پولیس ٹیم صحیح شکتی فارم چوکی انچارچ پروین مہرہ جیل کیمپ کو جانے والی کچھی سڑک پر گست کے دوران ایک مہلہ اور پروش کو دیکھ سندے ہونے پر تلاشی لی گئی جس میں مہلہ کے پاس سے پانچ سو پچاس گرام چرس برامد ہوئی ساتھی مہلہ کے ساتھی پروش کے پاس سے چار سو گرام چرس برامد کی گئی سوچنا ملنے پر چھترہ دیکاری ہمانشو شاہ خود موقع پر پہنچے اور کاریواہی کی جانکاری دیتے ہوئے چھترہ دیکاری نے بتایا پوستارچ میں ملی جانکاری کے انسار چرس نیپال سے لائی گئی تھی اور شکتی فارم میں بیچی جانی تھی ابھی یکتوں کے خلاف ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ پنجکرت کیا گیا سکتی فارم ایری کی بات ہے جیل گیم روٹ پڑتا ہے وہاں پر تو یہ دو وقتی ایک مہلہ اور ایک پروش یہ وہاں سے آ رہے تھے تو یہ ہمارے جو سکتی فارم انچارز ہیں ان کے نیترت میں ٹیم یہ ادھر جست پارٹی نہیں کی ہوئی تھی انہوں نے اس کو روکا ٹوکا اور اس میں پاس تھہرہ تھا انہوں نے پوچھا کیا ہے تو پتا چلا کی انہوں نے کا چرا سرز میں دیکھا چرا سپائی نہیں ہے سوزنا مجھے ملی میں موقع پہ پہنچا اور تلاسی لی گئی دھارہ پچاس کے پروشانوں کے اترکت اور ایک کے پاس پانسو پچاس گرام چرس تتھا دوسرے مہلہ کے پاس چارسو گرام چرس پائی ہے کنملا کے چرس ہے یہ نو سو پچاس گرام ہے اس کے اترکت جو ان کے نام ہے یہ ہیم چند نام ہے ان کے سن آف نارین یہ چورگلیا کی نیوازیں ہیں اور دوسری ہے پاربتی اس کا جو وائپ ہے یہ سوریس ویسو کرما کی وائپ ہے جو کی لاپتہ بتا رہی ہے سر یہ تنی بڑی ماترہ میں چلیں بیچی جاتی ہے اور لوگ اس کو سیون کرتے ہیں یہ کوئی پوچھنے پر اس نے بتایا ہے کہ نیپال سے کوئی گھن بہادو نام کا ویکتی ہے آگے دیکھے گیا ہے جسے یہ کسی بنگالی کو محلہ سپلائی کرتی ہے اس سمند میں آگے جانچ کی جا رہی ہے اور کر دیا گیا ہے اور ریمانڈ کے لیے بھی جا گیا ہے یہ ہوگی ڈس لاکھیں